کومن ویلتھ اور اسلامیک سوالوجیلٹی گیمز کی گولڈ میڈلیس جیولن سرو اور رشد ندیم کا کہنا ہے کہ اب ان سے توقعات بڑھ گئی ہیں اس لیے اب انہیں کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہوگی لاہور میں ایک تقریب کی موقع پر گفتگو کرتے ہوئے علمپیان رشد ندیم کا کہنا تھا کہ ٹوکیو علمپیس کے بعد انہوں نے بہت محنت کی تھی کیونکہ وہ ٹوکیو علمپیس میں اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے تھے اب وہ خوش ہیں کہ انہوں نے اچھی تھرو کی اور ملک کے لیے دو گول میڈل جیتے اب توقعات بڑھ گئی ہیں انہیں مزید محنت کرنا ہے تاکہ کارکردگی کے تسلسل کو برقرار رکھ سکیں انہوں نے کہا کہ سپانسرز کو آگے آنا اور ایتلیٹ کی سرپرسی کرنی چاہیے جب تک مقصود سٹیڈیم نہیں بنتا تو پنجاب سٹیڈیم میں وقت مقصود کر دیا جائے تاکہ اچھے انداز میں ٹریننگ کی جا سکے عرشد ندیم نے کہا کہ گھٹنے اور گہنی کی انجری پر کام ہو رہا ہے اور اس کا مزید علاج کرائیں گے پنجاب سپورٹس بورڈ میں یہ آتھلیٹی کا گراؤنڈ ہے اگر ادھر بھی ہمیں چند گھنٹے ہمیں دیے جائیں الگ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جیولن میں خطرناک ایمنٹ ہے اس میں ایک تین چار گھنٹے کے لیے اگر پراپر مجھے الگ ٹائم دے دیں کہ تاکہ میں اپنا رام سے ادھر ٹکنیک کر سکوں